السلام علیکم فرنٹ پاکستان کا دورہ ساؤتھ افریقہ پاکستان ٹیم 26 مارچ کو دورہ ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ ہو رہی ہے پہلا میچ دو اپریل کو پہلا اوڈی ای میچ کھلا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت شاندار تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں اس کے علاوہ چار بڑے کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر نکال دیا ہے بابر آزم نے صاحب بتا دیا ہے کہ کون سے چار کھلاڑی ٹیم میں نہیں شامل ہوں گے آپ لوگوں کو آج کس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل ملے گی آپ لوگوں نے آج کس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ بابر آزم کے فین ہیں تو بابر آزم کومٹ بوکس میں لازمی ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں کیونکہ اوڈی ای رینکنگ میں وہ نمبر ٹو پر آ چکے ہیں اور تین میچز میں اگر وہ دو سینچری سکور کرتے ہیں اور ایک فیفٹی کرتے ہیں تو نمبر ون پر بھی آ سکتے ہیں ورات کولی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کومٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے بابر آزم کی اس جو بڑی پزیشن انہوں نے نمبر ٹو لی ہے روت شرما سے اس سوالے سے آپ کا کہنا چاہیں گے تو فرن چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں تو چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف اب بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ وہ چار بڑے کون سے کھلاری ہیں سب سے پہلے کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے نمبر آتا ہے نظیر احمد کا تو اس کے بعد نمبر آتا ہے محمد حسنین سن ڈیٹیل بھی دوں گا کہ ان کو کیوں باہر کیا گیا ہے نمبر تھری کی بات کریں سرف راز احمد باکستان قومی کرکٹ ٹیم کے ثابت کیپٹر نمبر پور کی بات کریں عبداللہ شفیق تو ان چار پلئر کو کیوں قومی ٹیم سے باہر کیا گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دو پریکٹس میچ کھیلے گئے ان کی کوئی پرفارمس نہیں تھی بلکل زیرو پرفارمس تھی اس وجہ سے یہ پلئنگ 11 قومی کرکٹ ٹیم میں نہیں ہوں گے تھانکس فار واشنگ